کچھ دیر مجھ غریب کی محفل میں بٹھ کر یاران خوش کلام کوئی بات کیجئے اسلام علیکم میرا نام کمران مسعود ہے اور میں راول پنڈی سے بلان کرتا ہوں اور میں نے بی ایس آئی ٹی میرا ایڈکیشن میں نے کمیلیٹ کی ہے اور اس وقت میں ایک آسپیٹل میں از ایسیسنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں اردو عدب سے الحمدللہ ایک گہرہ لگاؤ ہے تو میں نے علامہ اکبار رحمت اللہ سے ایک میری گہری رقبت تھی تو اس کی بنا پر میں نے ڈیفرنٹ رائیڈرز کو پنڈہ کا آغاز کیا تو واسف علی واسف سرکار وہ واحد پرسنالٹیز تھی جسے میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوا متاثر ہوا اور چونکہ میں جو میری کٹیگریز تھی جو میرا شوق تھا وہ تصوف تھا تو تصوف کے اعتبار سے مجھے کافی دکت پیش آ رہی تھی چونکہ مختلف جو بزرگان دین تھے ان کے مختلف کٹیگریز کے جو اقوال تھے ان کی جانب سے مجھے کافی دکت پیش آ رہی تھی مگر جب مجھے واسف علی واسف سرکار کو پڑھنے کا ایک موقع ملا ہو اور جب میں نے آغاز کیا تو یوں معلوم ہوا جیسے یہ سب میرے لیے ہی ان کا یہ لکھے گئے اقوال ہیں یوں محسوس ہوا جیسے مجھے پرفیکٹ ٹیچر مل گیا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پارٹیکلر شخصیت ایک پارٹیکلر پرسنٹ کے لیے ہی نومینیٹ کی گئی ہو تو اس کے بعد جو تھا چینجنگز کی جہاں تک بات ہے تو مجھے اس کے بعد کسی درگاہوں پر کسی بزرگان دین کے پاس یوں محسوس ہوتا تھا جانے کی ضرورت نہیں ہے ہر شہر ہر بات ایکوریٹلی جو ہے وہ واسف علی واسف سرکار کی جانب سے مجھے جو ہے وہ مل رہی تھی اور اب جو تھا وہ گزشتہ چند دنوں سے میں نے چونکہ دیکھا تھا ایک ایڈ کے آج سیمینارز یا آج یہ جو برد جے ہیں سرکار کا یہ ملکت ہو رہا ہے یہاں پر میں سپیشلی ریولپنڈری سے کل یہاں پر آیا ہوں تو میں نے بشتر بزرگان دین کی زیارت کی ہے یہاں پر واحد فرس ایسی پرسنلٹی ہیں جن سے میں اتنا زیادہ انسپائرڈ ہوں کہ اتنا معتبانہ طریقے سے اتنا ایک فارمل طریقے سے جو ہے وہ اس کا انکار کیا گیا اور آخر میں تمام دوست حباب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا بلخصوص سرکار کی جو فیملی ہے جو ان کے بائی ہیں جو ان کے دیگر دوست حباب ہیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا مجھے اپنی محبتوں سے نوازا